عبداللہ کا آزمی عالم نہیں ہے سید عمین القادری عالم نہیں ہے سید شباہت حسین عالم نہیں ہے کئی ایک مولویوں کا نام لے کر کہ انہوں نے غریب کا بچہ عالم بنے گا اور امیر کا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا قرآن والا نہیں کیا اس کروڑپتی کو قرآن کی عظمت کا پتہ نہیں کیا اس کو قرآن کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا اس کروڑپتی کو قرآن کی عظمتوں کے بارے میں معلوم نہیں کیا وہ نہیں جانتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے زور سے بولو کیا وہ نہیں جانتا کہ قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ قرآن کو پڑھنے سے گھر میں گھر میں سے بلائیں نکل جاتی ہیں کیا وہ نہیں جانتا کہ قرآن پڑھتے ہیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ قرآن پڑھنے سے عزت ملتی ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ قرآن پڑھنے سے گھروں کی نہوستیں بھاگتی ہیں پھر وجہ کیا ہے کہ کروڑ پتی کا بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا عالم دین نہیں بنتا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ کروڑ پتی تو ہو گیا مگر ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ابھی ایمان اس کا ناقص ہے میرے بھائی اگر یہ غریب بھی ہے مگر یہ قسمت پہ ناز کرے اللہ نے غربت تو دی ہے مگر سینے میں قرآن کی محبت بھی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے موت ہو غریب کا بچہ علم بنے گا اور امیر کا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا غریب کا بچہ حافظ قرآن بنے گا اور امیر کا بچہ جناب والا انجینئر بی او ایم ایس بی ای ایم ایس ایم بی ایس دنیا کے جتنے بھی اصری علوم کے ادارے ہیں ان کی گودوں میں جھول کے انگریزی تہذیب میں کھیلے گا میرے بھائی میں انجینئرنگ کا مخالف نہیں میں ڈاکٹری کا مخالف نہیں بلکہ میرا اسلام تو یہ کہتا ہے تو اپنے بچے کو انجینئر بھی بنا ضروری ہے وقت کی ضرورت ہے مگر کیا ہی اچھا ہو تیرا بچہ انجینئر بھی ہو اور عالم قرآن بھی ہو بے شک بے شک تیرا بچہ ڈاکٹر بھی ہو اور حافظِ قرآن بھی ہو کیا ہی اچھا ہو کہ تیرا باپ تُس سے یہ کہے بیٹا اب تُو نے انجینئرنگ کی تو ڈگری لے لی اب تُو ایم بی بی ایس تو ہو گیا اے میرے بیٹے تیری ڈگری پہ تجھے سرکار لون بھی دے دے گی اسپطال بنانے کو ایسا کر میں تجھے اپنے گاؤں میں روڈ کے کنارے اسپیشل پلات خرید کے دے رہا ہوں بہترین اسپطال بنا مگر ساتھ ساتھ جو گاؤں کی مسجد ہے اس کے امامت کے مسلحے کو بھی سنبھال لے اس پہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری بھی لے لے اے میرے بیٹے تُو کلینک بھی چلا آپریشن بھی کر مگر مسجدوں میں نمازوں کے وقت پہنچ کر امامت کے مسلحے پہ بھی کھڑا ہو جا لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کر میرے بھائیوں مجھے ایمانداری سے بتانا جب مسجد کا امام ام بی بی ایس ڈاکٹر ہوگا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ اے لوگوں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھو اس لیے کہ میں نے ڈاکٹری میں پڑھا ہے کہ جو سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں ان کی باڈی میں وٹامن ڈی کی کمی نہیں رہتی جو صبح کی پہلی کرنوں کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوتی ان کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور ساتھ میں جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ ام بی بی ایس میں تو اب پڑھا ہے لیکن مدینے والے نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہے تو قسم خدا کی نمازیوں میرا بھائیوں مجھا ایمانداری سے بتاؤ اس کے یہ بات سن کے نمازی پڑھیں گے یا کم ہوں گے زور سے بولو نمازی پڑھیں گے یا کم ہوں گے میرا ایمان تو ایسے بولتا ہے وہ جس مریض سے کہہ دے گا بھائی تجھے بیماری ہو گئی ہے تبا میں تجھے دے رہا ہوں مگر میں مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہوں پانچوں ٹائم کی نماز آ مسجد میں جماعت سے میرے ساتھ میں پڑھ یہ تبا بھی کھا قسم خدا کی تبا کا کام تبا کرے گی مگر جب تو اللہ کی عبادت میں سر کو جھکا دے گا تو تیرا جسم بھی اچھا ہو جائے گا اور تیری روح بھی تازہ ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے بہت ہو وہ وہ کیا بات بلو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے چٹکیلی تقریر کر سکتا ہوں ایسی تقریر بھی کرنا جانتا ہوں کہ تم اچھلو گے بڑے نعرے لگاؤ گے مگر کب تک یہ چٹکلے بازی ہوتی رہے گی کب تک دین کا مزاق اڑایا جاتا رہے گا کب تک ممبروں کے تخدس کے ساتھ کھلوار کیا جائے گا کب تک جلسوں کے ساتھ مزاق تمسخور اور استہزا کیا جائے گا کب تک ان جلسوں کو روند آ جائے گا اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا یاد رکھو اگر تم دین کی بات نہیں کرو گے تو اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے وہ تمہیں مٹا کے تمہاری جگہ اپنے دوسرے بندے لے آئے گا اور ان سے دین کا کام لے گا وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے جب ہلاکو خان اور چنگیز خان کی اولادوں نے مسلمانوں کا مسلمانوں کو تخت و تاراج کر دیا ان کو ملیہ میٹ کر دیا تو پھر رب کی قدرت دیکھئے کہ خود ہلاکو اور چنگیز کی اولادوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا عالم اٹھا لیا اور رب نے بتا دیا کہ پاس بام مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اے لوگو رب کو محتاج نہ جانو یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم اپنے پیسے کو لگا کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہو یہ تمہارا کمال نہیں یہ جو رب کا کمال ہے کہ تمہارے پیسے کو اپنے محبوب بندوں کے ذکر پر خرچ کروا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آج لوگ تقریر بھی اپنے من کی سننا چاہتے ہیں جلسے بھی اپنے من کے کرانا چاہتے ہیں ابھی ابھی کی تازہ بات ہے کہیں مولانا غلام مفتی غلام جیلانی نے کہیں کہہ دیا ہے ایک سید صاحب کا نام لے کر کے اور ایک دو مولانا صاحب کا نام لے کر کہہ دیا عبداللہ آزمی عالم نہیں ہے سید عمین القادری عالم نہیں ہے سید شباوت حسین عالم نہیں ہے کئی ایک مولویوں کا نام لے کر کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عالم نہیں ہے تو وبال مچا ہوا ہے میرے بھائیوں یاد رکھو بنی اسرائیل کے علماء نے سچی بات کہنا چھوڑ دی تھی جب عذاب آیا تھا نا تو جتنے لوگوں پر عذاب آیا تھا ان کے ساتھ ان عالموں پر بھی عذاب آیا تھا وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لوگ جو گناہگار تھے وہ تو تھے ہی لیکن وہ عالم اس لئے عذاب میں گرفتار ہوئے کہ ان گناہگاروں کو سچی بات بتاتے نہیں تھے انہی کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے انہی کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اگر سچائی کی بات ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا بے شک میں مولانا غلام مفتی غلام جیلانی کی حمایت کرتا ہوں اور میں یہ تائید کرتا ہوں کہ میرے بھائی انہوں نے جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے غیر عالم کو تقریر کرنا حرام یہ میں نہیں کہتا بریلی کا تاجدار کہتا ہے امام احمد رضا خان کہتے ہیں کہ غیر عالم کو تقریر کرنا حرام اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سید کا احترام نہیں کرتے سید ہمارے سر کا تاج ہیں ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں لیکن مصطفی جان رحمت نے علماء کو نبیوں کا وارث کہا ہے وارث علوم انبیاء کہا ہے اور علماء کی باتوں کی اتبا کی جائے گی صرف سیادت کی بنیاد پر قابل اتبا نہیں ہوگا میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے سچی باتوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھو دیکھ نہیں رہے ہو کہ آج موڈرن زمانہ ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ بہتر ہوروں کا تذکرہ کہاں سے آیا تو میں تو بہتر ہوریں ملیں گی کس کس طرح ہماری بہنوں کو ورغلایا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ہندووں سے شادی کرو مسلمانوں سے شادی مت کرو اگر ایسا کروگی تو یہ فائدہ ہوگا ایسا کروگی تو یہ فائدہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ پیارے یہ بات اس بات کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے قرآن کے علم کو سیکھا ہو جس نے قرآن کے باریکیوں پر نظر کی ہو ہر ایک اس کا جواب نہیں دے سکتا بس گزرتے ہوئے ماحول میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں جس آدمی نے اپنی پوری زندگی ایک بی بی کے ساتھ کارڈ دی ہو جس نے پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا ہو جہاں گل فرینڈ اور بائی فرینڈ کا کلچر ہو ایسے زمانے میں ایک نوجوان نیچی نگاہیں کیے اپنی زندگی کو کارڈ دے جو کبھی کسی بہن بیٹی پر بری نظر نہ ڈالے جس نے کوئی گل فرینڈ نہ بنائی ہو جس نے اپنی بیوی کو کبھی دھوکہ نہ دیا ہو اپنی بیوی کے علاوہ جس نے کسی عورت کی طرف ناک اٹھا کے نہ دیکھا ہو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کو انعام ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے اور ازرہ زور سے بولو انعام ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے یہاں میں اگر ایک ایک کر کے بات کروں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی شاید ہی کوئی ایسا ہو اس دور میں کہ جس کی بیوی کے رہتے ہوئے دوسری عورت کی طرف اس کی نظریں نہ بہکتی ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے تعلقات ہوں مگر نظریں بہکتی ہیں کیونکہ انسان خون سیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے مگر ایسے عالم میں جہاں ایک ایک آدمی کی چار چار بلکہ چالیس چالیس گل فرینڈ ہو جہاں ایک ایک آدمی کی ایک ایک نوجوان محلے کی پانچ پانچ اور چھے چھے لڑکیوں سے بات کرتا ہو ایسے عالم میں جہاں زنا کرنے کے اڈے اوے اوہ ہوتل کی شکل میں کھل گئے ہو جہاں زنا کرنے پر کوئی شرم محسوس نہ کی جاتی ہو جہاں زنا کرنے والوں کو سرکاری سن رکھڑ دیا جاتا ہو جہاں لیوین ریلیشنشپ کا ریجسٹریشن کوٹ میں کرایا جاتا ہو جہاں سم لینگنگ کا ریجسٹریشن کوٹ میں کرایا جاتا ہو اس زمانے میں اگر کوئی نوجوان اپنی پوری زندگی صرف اپنی شریک حیات پر قناعت کر کے گزار دے تو یہ بڑی بات ہے کہ نہیں ہے جو ہر گناہ سے بچے یہ بڑی بات ہے کہ نہیں ہے جب اس نے یہ تمام گناہوں کو ترک کیا ہے تو انام اسے کون دے گا انام کہاں سے ملے گا اسی انعام کی خوشخبری دیتے ہوئے مدینہ کے تاجدار نے کہا تو یہاں اگر متقی بن کے رہے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بہتر ہورے عطا فرمائے گا بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جشن عید ملاد النبی مسلک عالی حضرت علماء اہل سننہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھے بتاؤ میرے بھائیو یہ بہتر ہوروں کا جو تصور ہے اسلام میں یہ غلط تو نہیں ہے بولو سمجھ میں آئی کے نہیں اگر آج کے بعد کوئی غیر مسلم تم سے سوال کرے تو اسے جواب دو گے کے نہیں زور سے بولو جواب دو گے کے نہیں میرے بھائیو اس لئے بہتر ہوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان لڑکیاں فلا سے شادی کریں گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں طلاق رکھی گئی ہے اس لئے کہ اگر نہیں پٹ رہی ہے شادی کے بعد میں تو طلاق کا راستہ ہے خلا کا راستہ ہے لین دین کرو معاملہ صاف کرو تم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش یہ تو ہو گیا طلاق کا طریقہ مگر جن کے یہاں طلاق نہیں ہے ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کھانے میں سوئیاں کھلائی جاتی ہیں کیپسول میں زہر بھر کے کھلائے جاتے ہیں تھانوں میں سیٹنگ کر کے زہر کے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں گھر میں سلنڈر پھالے جاتے ہیں رسوئی میں آگ لگائی جاتی ہے ان کو ندیوں میں ڈھکے لائی جاتا ہے سمندروں میں پھیکا جاتا ہے ریل کی پٹنی پہ لٹا کے ٹرین سے کٹ دیا جاتا ہے جن کو رات و رات غائب کر دیا جاتا ہے کیونکہ آپشن ہی نہیں ہے الگ ہونے کا طلاق کا آپشن ہی نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہن بیٹیوں ارے ناز کرو اسلام پہ کہ تمہیں اسلام جیسا مذہب ملا ہے تمہیں زندہ رہنا ہے اگر مل کے خوشی ہوتی ہے تو مل کے خوشی سے رہو اور ساتھ میں رہنا جہنم بن جائے تو طلاق لے لو اپنے گھر خوش رہو وہ اپنے گھر خوش رہو بات ہوا کیا بات ہے ماشاءاللہ اگر میں بات غلط کہتا ہوں تو مجھے بتاؤ صحیح تو اگر کوئی آدمی سچی بات کہہ دیتا ہے کوئی مفتی صاحب تو ان کی مجمع میں یہ لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ فلا عالم صاحب فلا مولانا صاحب مقرر تو ہیں مگر عالم نہیں ہیں اور قسم خدا کی ان نچکیوں نے اور ان گوئیوں نے ان ایکتروں نے میں تو انہیں ایکتر کہتا ہوں جو اسٹیج پہ آکے رونے کا ڈھونگ کرتے ہیں جو اسٹیج پہ آکے بڑے دردے دل کی بات کرتے ہیں مگر صبح جا کر کے دیکھو تو فجر کی نماز تک نہیں پڑتے جو پچاس پچاس ہزار نظرانے تیہ کرتے ہیں جو ایک ایک لاکھ نظرانے تیہ کرتے ہیں اگر ان کی کوئی پول کھول دے اور کہہ دے یہ عالم نہیں ہیں تو انہیں بڑا برا لگ جاتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہ مفتی نہیں ہیں تو انہیں بڑا برا لگ جاتا ہے اب ایک کرائے کے مفتیوں اور فرضی عالموں شرم کرو اپنے رب سے کیا جواب دوگے میدان محشر میں جب مصطفیٰ پوچھیں گے کہ میں نے دین لاکھر کے دیا مگر جب پیسے کی بات آئی جب بدلے کی بات آئی تو اللہ نے مجھ سے کہلوایا کل لا اسعلکم علیہ عجرہ میں اس پر کوئی عجرت طلب نہیں کرتا اگر چاہتا تو میں پیسہ لے لیتا دین دینے کے بدلے اپنی امت سے کہتا کروڑ لاکھے دو تو امت کروڑ لاکھے دیتی میں کہتا کہ لاکھوں لاکھے دو تو امت لاکھوں لاکھے دیتی مگر میں نے اپنے گھر میں چالیس دن تک فاقہ برداشت کیا اور بدلے میں کچھ نہیں مانگا تو کون ہوتا ہے ایک گھنٹے کی تقریر کے پچاس ہزار تے کرنے والا تو کون ہوتا ہے میرے دین کی نات پڑھ کے ایک ایک لاکھ کا نظرانہ تے کرنے والا میدان محشر میں اگر آقا نے پوچھ لیا تو یہ ایکٹر یہ گبئیے یہ نچکئیے یہ جوکر یہ فرضی عالم یہ مفت کے مفتی یہ کیا جواب دیں گے میدان محشر میں میں کہتا ہوں میرے بھائیو اگر کوئی تم سے نظرانہ تے کرے تقریر اس کی مت سنو اپنے گاؤں کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ وہ تمہیں ایک بات بتا دے گا اسی پر عمل کر لینا پوری رات کی تقریر سننے سے زیادہ اچھا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت جشنِ دمیلاد النبی علماءِ اہلِ سنلت نعرے تکبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں قولو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں مگر سمجھ میں تو خوب آ رہی ہے مگر کل کو تم ہی اس علم کو کہو گے ارے فلاں صاحب پچاس ہزار لے رہے تو کیا بلاؤ مزہ آ جائے گا بولو ایسے لوگ ہیں کہ نہیں بلاؤ ہم ایک لاکھ دیں گے فلاں کو بلاؤ ہم دو لاکھ دیں گے فلاں کو بلاؤ ارے میرے بھائیوں اس دین میں پیسے کا رواجی نہیں تھا یہ تم کہاں سے نیا طریقہ لائے ہو مجھ سے میرے پاس جب فون کیا آپ کا امام صاحب نے انہوں نے مجھ سے پوچھا حضرت نظرانہ بتائیے بتائیے حضرت میں نے نظرانہ بتایا آپ کو میں نے کہا کہ جو آپ کی مرضی وہ دے دینا پھر انہوں نے پوچھا حضرت نظرانہ بتائیے یہاں موجود بیٹھے ہیں صداقت بھائی ہیں امام صاحب نے میرے پاس فون کیا حضرت نظرانہ بتائیے میں نے کہا جو مرضی دے دینا بولے نہیں پھر بھی بتا دیجئے پھر بھی بتا دیجئے کئی بار انہوں نے کہا لیکن میں نے اپنے مو سے انہیں نظرانہ نہیں بتایا یہ بیٹھے ہیں یہاں موجود ان سے پوچھو بتاؤ میں نے اپنے مو سے نظرانہ بتایا او صداقت بھائی یاد رکھو میرے بھائیو یہاں عرص دس بیس ہزار ہم تم سے لیں گے یار تخریر کے اگر لینا ہی ہوگا تو اس تخریر کا بدلہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور یاد رکھو میرا اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ بلانے والے کے دل میں یہ تو ڈالی دیتا ہے کہ یہ جو آیا ہے کم سے کم کچھ خرج کر کے آیا ہے اتنا تو لوگ بغیر مانگے ہی دے دیتے ہیں اور یاد رکھو جو بدلہ اللہ دے سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ تخریروں میں اثر نہ ناتوں میں اثر سمجھے اور دعاوں کی تو کیا پوچھئے صاحب دعائیں تو اگر کسی سے کہہ بھی دونا تو ہاتھ پھیلا کے اتنے بیچ میں اور ایسی دعائیں دے گا سنا سنا کہ یا اللہ ان کا یہ کر دے ان کا وہ کر دے انہیں کروڑ پتی انہیں لگ پتی ان کا مکان ان کی دکان ان کا یہ اور ان کا وہ میں کہتا ہوں اگر ایسا دعا دینے والا پیر کھل کے سنو یار جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ کی راہ میں جب امام حسین نے سچائی پہ گردن کٹا دی تو ہماری بھی کٹ جائے گی تو کیا حرج ہے بے شک بے شک کھل کے سنو یہ جو دعا آج کل دو طریقے کی ہے ایک پیسے والی دعا ایک بغیر پیسے والی دعا بے شک جب امیروں کے یہاں پیر جی آتے ہیں نا تو اتنی لمبی دعا ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کے پہنچ جائے شاہ جاپور تک اور غریب کی جھوپڑی میں پیر ایک منٹ رکنے کو تیار نہیں ہے ادھر گھوشا ادھر نکلا ادھر گھوشا ادھر نکلا وہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی پس ایسی عرب تو ہو گئی نیاز ہو گئی فاتح ہو گئی دعا اور امیر کے دستر خان پہ کاجو بادام پستہ مٹھائیز کالڈرنگ ہوتڈرنگ سمجھے رکھیں اور پیر کے ہاتھ اٹھے اتنی لمبی دعا کہ آمین کہنے والوں کے ہاتھ تھکے جا رہے ہیں مگر پیر کی زبان ہی نہیں تھک رہی ہے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے اتنی لمبی دعا جبکہ میرے مدینے والے تاجدار فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھاؤ جب کوئی نماز پڑھائے تو قرات لمبی نہ کرے کیونکہ نماز میں بولہ بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے پیسے پیسے قرات چھوٹی کرو لوگوں کو کھلے ہونے میں تکلیف نہ ہو اور تم دعا اتنی لمبی مانگ رہے ہو کہ لوگ ہاتھ اٹھائے اٹھائے پریشان ہیں آمین کہتے کہتے پریشان ہیں میرے بھائی جب دعا میں جب نماز میں قرات لمبی نہیں کر سکتے تو دعا اتنی لمبی کیوں کر رہا ہے میں بتا دوں اس دعا کے پیچھے اسے پچاس ہزار کا لفافہ نظر آ رہا ہے اسے بیس ہزار کی گڑی نظر آ رہی ہے اس لئے یہ دعا لمبی ہو رہی ہے اور دعا بھی سنا کے کہہ رہا ہے اللہ سے نہیں کہہ رہا ہے دعا کرنے والا بلکہ جدر وہ بیٹھا ہے نا سیٹ کنیا کے دیکھ رہا ہے کہ سیٹ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے اللہ کا تو خالی نام لے رہا ہے جب ان سے سنا تو سیٹ کو رہا کہ سیٹ سن لے کہ ہاں ان نے کہہ دی کہ ہاں ان کی آئے ایک لونڈا ہو جائے یا اللہ اسے لونڈا تک فرما دے بولو بات غلط تو نہیں ہے میری بلدو صحیح ارے ذرا بول دو یار کافی تھک رہے ہیں بھی تھکاوٹ ہو رہی ہیں سفر کیے ہوئے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اگر ایسا دعا کرنے والا کبھی تمہیں مل جائے اما دعا لفظوں میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بغیر لفظوں کے دل سے نکلتی ہے دعا اتنی لمبی لمبے اچھے اچھے جملوں میں اور اب تو دعا کرنے والے ایسے دعا کرتے ہیں یہ لگتا ہی نہیں کہ اللہ سے مانگتے ہوں یہ لگتا ہے اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں جیسے مانگنے میں اور آرڈر میں فرق ہے کہ نہیں ہے مانگنے والا عاجزی سے مانگتا ہے میرے مولا مجھے یہ عطا فرما دے اور آرڈر دینے والا اے رب انہیں بیٹا عطا فرما دے ان کا مکان بنوا دے ان کی پروپرٹی ٹھیک کروا دے انہیں بھٹے کا مالک بنا دے اما یہ کوئی ڈھنگ ہے دعا کرنے کا لگتا ہے اللہ کو آرڈر دے رہا ہے سیدھا سا مطلب ہے یہ دعا نہیں ہے یہ لفافے کا بدلہ ہے اللہ لاؤ اس زمن میں ایک بات یاد آگئی ہے تو وہ بھی کہتا چلوں وائز مفلس جو اگر تن کی قبع بیچ رہا ہے وائز بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے دونوں کو ہے ترپیش سوال اپنے شکم کا ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے اگر ایسے دعا کرنے والے تو میں کہیں نظر آ جائیں اٹھا کے بھگا دو ان کو دعا کرنے والوں کو نکالا ان کی محفل سے کیونکہ اللہ تعالی غرور کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا گھمند والے کو پسند ہی نہیں کرتا وہ تو آجزی کو پسند کرتا ہے انکساری کرنے والوں کو پسند کرتا بے شک بے شک سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ تھوڑی دور چائے روک دو ارے ہر میں تو ٹھیک کرو ساری آواز کیا چلی وہ تو سو رہے ہیں اے یہ آواز بلا دو اس کی بڑا دو آواز ذرا آواز کھیچ رہا ہے تھوڑی سے آواز ٹھیک کرو پورا گلہ اس نے بٹھا دیا توجہ کرنا میرے بھائیو میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گا مگر اتنا بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ ان نچکیوں ان گوئیوں سے اپنے دین کو محفوظ رکھو اور یاد رکھو نظرانہ لینا اور دینا اس کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب تو اکاؤنٹ میں پہلے ہی پڑھوالے تھے ہیں پچاس ہزار لنگا پچیس ہزار ابھی ڈال دو اور پچیس ہزار بعد میں بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں بڑے بڑے پوفان کھڑے ہو رہے ہیں نظرانوں پہ بس میں اتنی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے جیسے صداقت بھائی نے اپنی بہن کے یا اپنے گھر کی کسی کہنا چاہئے خاتون کے عقد کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کرایا ہے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کیا یہی ایک اکیلے آدمی ہیں جنہوں نے اس محتو کو سمجھا ہے ذکر خدا و رسول کی اہمیت کو سمجھا ہے کیا ایسا ہر گھر میں نہیں ہونا چاہئے کہ ادھر شادیاں ہوں اور ادھر ذکر رسول ہوتا ہو